جائے ماتا دی دوستو چیتر نوراتر کا پاون افسر ہے اور اس سمیں ماں درگا کا بسیس طور پر پوجا پاٹ کیے جاتے ہیں اور بھکت بڑے اتصاہ اور جوز کے ساتھ ماں کی پوجا ارچنا کرتے ہیں نوراتر میں اگر آپ کسی منوکامنا کے ساتھ ماتا کی بیدھی بیدھان سے پوجا کرتے ہیں اور ان کا آسیل بات پانا چاہتے ہیں تو ماتا رانی آپ کو کچھ ایسے سنکیت دیتی ہے جس سے آسانی سے جانا جا سکتا ہے کہ ماتا کی کرپا آپ پر بنی ہوئی ہے یا نہیں تو آئیے ہم آپ کو کچھ سنکیتوں کے بارے میں بتلاتے ہیں نوراتری کے دنوں میں ماتا رانی اپنے بھکتوں پر بھی سیس کرپا رکھتی ہیں اور نوراتری میں اگر آپ کو سپنے میں اُللو دکھائی دے تو سمجھئے ماتا آپ کی پوجا سے پرسند ہے اور بہت جلد آپ کے گھر دھن سمپدہ آنے والی ہے نوراتری کے اِن نو دنوں میں اگر کوئی محلہ آپ کو راستے میں کہیں جاتے ہوئے سولہ سنگال میں دیکھتی ہیں تو سمجھئے آپ کی پریسانیوں کے دن اب لد چکے ہیں اور آنے والے سمیں میں آپ کے اوپر ماں لکشمی کی کرپا برسنے والی ہے ساتھی اگر نوراتری کی پوجا میں ناریل اور کمل کا پھول بسیس مہتو رکھتا ہے ہنس بھی ماں سرستی کا باہن مانا جاتا ہے اس لیے ان دنوں اگر ناریل ہنس یا کمل کے پسپ آپ کو سوہ سوہ دکھ جائیں تو سمجھنا چاہیے کہ ماتا رانی کی کرپا آپ پر ہو چکی ہے یا پھر ہو نہیں والی ہے ایسے میں ماں سرستی کی بھی سیس کے پا بھی مانی جاتی ہے سمبب ہے کہ یہاں پر نو دنوں کے اندر آپ کو بدھی اور آپ کے گیان میں بردھی ہو آپ کوئی بڑا سا اس سمیں کچھ عجیب کر سکے لائف میں کمپیٹیشن بغیرہ کے تیاری دے رہے ہیں تو آپ کو پت پرتیشتہ کی پرابطی ہو جائے عام دنوں میں بھی گھر سے نکلتے ہی اگر آپ کو گائے دیکھ جاتا ہے تو بہت سو مانا جاتا ہے اور خاص کر نوراتری کے دنوں میں آپ کو مندر سے نکلتے ہی گائے بھی سے اس کر کے سفید گائے دیکھ جائے تو سمجھنا چاہیے کہ ماتا رانی کی کرپا آپ پر ہو چکی ہے اور جلد ہی آپ کی جو بھی منو کامنا سے آپ مندل آئے ہیں وہ پوری ہو جائے گی اور کچھ سنکیتوں میں انعیاس ہونے والی بھی چیزوں کو مانا جاتا ہے جیسے اگر آپ گوسالہ کے پاس رہتے ہیں ہر دن گائےوں کو دیکھتے ہیں تو یہ سامانے بات ہے تو یہ سبسنکیت نہیں یہ سامانے چیز ہوگی آکسمی روپ سے جو جیون میں گھٹے وہ ماں لکھیں یہ ماں سروسطی ماں درگا کا آخری بات ماننا چاہیے ویسے تو سامپ بہت ہی آپ دیکھ کے نام سنکے ہی ڈر لگتا ہے لیکن اگر ان نو دنوں میں آپ یاترہ پہ جا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں اگر آپ کے داہینی اور سامپ یا بندر دیکھ جائے یا سپنے میں سفید سامپ یا سنارہ سامپ دیکھ جائے تو یہ دیوی کی کرپا کا بہت سبسمکیت مانا جاتا ہے صبح صبح گھر سے نکلتے ہی اگر آپ کو ایک گننا جی سے کہتے ہیں مل جائے یا دیکھ جائے کوئی لے جا رہا ہے کھا رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے تو آپ کی پوجہ سمجھ یہ سفل ہو گئی ماں نے سوکار کر لیا ماں کی کرپا آپ کے اوپر ہے ایسے میں اپنا ہر کام نربھے ہو کر کریں لیکن ایمانداری سے آپ کو سفلتا ہنڈیٹ پرسنٹ ملے گی صبح آنکھ کھلتے ہی پوجہ کے دوران اگر آپ کو مندل کی گھنٹیوں کی آوازہ سنائی دیتی ہے سنگھ کے آواز سنائی دیتی ہے تو سمجھنا چاہیے ماتارانی آپ پر پرسنٹ ہے آگے کے جیون میں یا آپ کے جیون میں خوشی اور پرسنٹہ آنے کے سنکیت ہے لیکن برے کام سے ان نو دنوں میں خاص کر بچیے گا اب بات کرتے ہیں سپنے کی سپنے میں اگر آپ کو ان نو دنوں میں دیکھتا ہے کہ کوئی ماں چیز جلا رہا ہے تو ایسی جگہ سے دھن کی پرابتی ہوگی جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہوتی ہے یدی سپنے میں کوئی چیک لکھ کر دے تو اس کا مطلب ہے آپ کو بیراست میں دھن مل سکتا ہے اور بیفسائے میں بھی بردی ہو سکتی ہے سپنے میں کوئی آپ پر قانونی مقدمہ چلا رہا ہے تو جس میں آپ نردوس چھوٹ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو اطل دھن سمپتی کی پرابتی ہوگی کہاں کہاں سے دھن آئے گا آپ کچھ سوچ بھی نہیں سکتے اگر کسی کو دھن ادھار دے رہے ہیں تو اور بھی زیادہ دھن کی پرابتی ہوتی رکھے گی آپ کو اگر ان نوراتری کے سمیں میں آپ یاترہ پہ جانے کے لیے نکلے ہیں گھر سے کہیں بھی جانے آپیز جانے بجار جانے اور آپ کو برہمن، گھوڑا، ہاتھی، پھل، ان، دودھ، دہی دکھ جائے تو اس کا مطلب ہے اب ماں کی کرپہ آپ پر برسنے ہی والی ہے ساتھی ساتھ گائے اگر بچھڑے سہی دیکھے اور بھی صوب ہے سرسوں یا سرسوں کا پسپ دیکھ جائے یہ تو مہالکشمی کو آکرسیت کرتا ہے کمل کا پسپ جس پر تو مہالکشمی ساکچھات بھی راجت رہتی ہیں سویت بستر، مور، جل پرن کلس یعنی پانی سے بھرا ہوا برطن مٹی، آپ چھوٹی لڑکی، کنیا یا کوئی رت نے دیکھ گیا پگڑی، بیل، سنطان، بچی، چھوٹے بچے کو لیوی مہلا دیکھ جائے یا پھر مچھلی دیکھ لیتے ہیں، پالکی دیکھ آئی دے دے بہت سبسنکیت ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے ماتارانی جلد ہی آپ کو دھندھانے سے بھر دے گی جیبن میں منگل ہی منگل ہوگا ان سبھی سبسنکیتوں سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ماتارانی نے آپ کا پوجہ سوکار کر لیا ہے اب آپ کے بھاگے بدلنے والا ہے آپ کا سمیں، آپ کے حق میں سمیں کا چکر آنے ہی والا ہے بول دو پریم سے جائے ماتا دی ہم پھر ملیں گے دھندگی